آپ اور میں آج کل جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہر سمارٹ ڈیوائس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سمارٹ فون، ریسٹ ووچز، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپ، ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے آپ کا راوٹر اگر راوٹر آپ کا بہتر ہے، اچھی سپیڈ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے، سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کرتا ہے تو آپ کا ان تمام ڈیوائسز کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے وہ بہترین ہوگا آج کی ویڈیو ہواوے کے اے ایکس ٹو راوٹر کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پی ٹی سیل کا انٹرنیٹ کنیکٹن استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ہواوے کا راوٹر کیوں خریدنا چاہیے ہواوے کا یہ راوٹر اے ایکس ٹو راوٹر ہے وائی فائی سکس کو سپورٹ کرتا ہے ہارمونی او ایس کے ذریعے پاورڈ ہے یہ 2.4 گیگا ہٹس پر بھی اپریٹ کرتا ہے اور 5.0 گیگا ہٹس پر بھی اپریٹ کرتا ہے اور یہ آپریشن آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے میں آپ کو اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس راوٹر کے استعمال کر رہے ہیں اور آپ ویڈس ایپ کی کال استعمال کر رہے ہیں اور کال کرتے ہوئے آپ اپنے کمرے سے لوبی میں جاتے ہیں اور موف کر رہے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کرے گا کہ کس بینڈ کے اوپر کس فریکونسی کے اوپر آپ کو بہترین سرویسز دی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ راوٹر سے کافی دور ہیں تو 2.4 گیگا ہٹس کے سپیڈ کے اوپر آپ کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی فراہم کی جائے گی اور اگر آپ راوٹر کے بلکل قریب ہیں تو آپ کو 5.0 گیگا ہٹس کے اوپر سپیڈ پروائیڈ کی جائے گی اور یہ آٹومیٹک فیچر ہے یہ اس راوٹر کا آٹومیٹک فیچر ہے اور یہ فیچر کسی اور راوٹر میں آویلیبل نہیں ہے یہ آٹومیٹک سوچ کرتا ہے 2.4 گیگا ہٹس کی فریکونسی میں اور 5.0 گیگا ہٹس کی فریکونسی میں یہ اس کا بہترین فیچر ہے یہ راوٹر ہواوے کی وائی فائی سکس ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرتا ہے اور اس سے پچھلی جنریشنز کی جو وائی فائی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہیں ہواوے کے اس راوٹر کی جو دیزائن وہ بہترین خوبصورت ہے اس کے چار انٹینہز ہیں جو کہ بہت اچھے تھے کہ تھی فولڈ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو ٹرائول میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بہت اچھے تھے کہ تھی فولڈ کر سکتے ہیں اور اپنے بیک پیک میں رکھ سکتے ہیں ٹرائول فرینڈلی ہے ہواوے ایکس ٹو راوٹر کے جو انٹینہز ہیں کافی ریسرچ کے بعد دیزائن کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ کے گھر کے آس پر دوسرے آئی راوٹر بھی اپریٹ کر رہے ہوں تو اس کی فریکونسی اس کے ساتھ انٹرفیرنس نہیں کرتی یہ آپ کو بہترین وائی فائی کی سرویسز دیتا ہے وائی فائی کے سگنل دیتا ہے کیونکہ اس کینٹینہز دوسرے سگنلز کو اس کے ساتھ جیم نہیں ہونے دیتے ہیں ہواوے ایکس ٹو راوٹر میں آپ کو یہاں پر یہ تین پورٹ نظر آ رہی ہوں گی وائن ٹو تھری یہ تینوں پورٹ گیگا بٹس پورٹس ہیں یعنی کہ تاؤزن گیگا بٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ کی فاس پورٹس ہیں اور یہ آٹومیٹک پورٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی پورٹ کے اندر وائن کی پورٹ لگا سکتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہ وائن کی پورٹ ہے یا لین کی پورٹ ہے جبکہ یہ فیچر کسی اور راوٹر میں آویلیبل نہیں ہے اگر آپ گھر میں پی ٹی سیل کے براؤڈ برنگ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ہوائے کا راؤٹر لازمی پرچیرز کا لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی سیل بھی ہووائے کے راؤٹر استعمال کر رہے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں بھی ہواؤے کا راؤٹر ہے تو یہ دونوں راؤٹر جب آپس میں کنیکٹ کریں گے تو یہ آپ کو میش پلس تیکنولوجی پروائیڈ کریں گے میش پلس تیکنولوجی کو آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اگر آپ ورس ایپ پہ کال کر رہے ہیں کسی کو اور آپ گراؤنڈ فلورٹ سے موف کرتے ہوئے فرس فلور پر آگئے ہیں تو ہواوے آپ کو آٹومیٹکلی فرس فلور کے راوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا اور آپ کی کال انٹرپٹ نہیں ہوگی یہ میچ پلس ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہواوے اپنے راوٹرز میں ہارمنی او ایس کو استعمال کرتا ہے جس کی بدولت ان راوٹرز کو کنفیگر کرنا بہت ایزی ہے پیرنٹل کنٹرول کی مدد سے آپ اپنے بچوں کی ویب سیٹس کو منیٹر کر سکتے ہیں آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے فیس بک کو بلوک کرنا ہے یوٹیوب کو بلوک کرنا ہے یا نہیں کرنا تو آپ اس کے مدد سے سارا کنٹرول کر سکتے ہیں سیکنڈلی اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر میں جو گیسٹ آتے ہیں تو ان کے لیے ایک علیہ در سے نیٹورک بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے ساتھ اپنا پاسفورٹ نہ شیئر کرنا پڑے ہیں اس کے علاوہ ہارمونی او ایس آپ کو ایڈوانس سیکیورٹی کے فیچرز فرام کرتا ہے جس کی بدولت اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا اس کی سیٹنگز کو بدلہ نہیں جا سکتا تو یہ ٹوٹلی آپ کے کنٹرول مر ہوتا ہے یہ تمام تر چیزیں دوسرے راوٹرز میں اویلیبن نہیں ہیں میں نے اکثر بہت ساری کمپنیز کے راوٹرز استعمال کیے ہیں اور جب میں ان کو کنفیگر کر رہا ہوتا ہوں تو مجھ سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ساری سیٹنگز خراب ہو جاتی ہیں اور نہ میرا انٹرنیٹ چلتا ہے اور نہ ہی میں کوئی اور کام کر سکتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑتا ہے دوبارہ سے دکان دار کے بعد جانا پڑتا ہے کالز کرنی پڑتی ہیں اور پیسے دیکھ کر اس کو دوبارہ سے ریکنفیگر کروانا پڑتا ہے ہارمینی او ایس کی بدولت آپ اس راوٹرز کو ایزیلی مینج کر سکتے ہیں یہ راوٹر آپ کے ایک ایک ایکسس پوائنٹ بھی ہے اور یہ وای فائی ریپیٹر بھی ہے میں ہواوے کے اس راوٹر کو ایزا وای فائی ریپیٹر استعمال کرتا ہوں میرا پی ٹی سیل کا مین موڈن جو ہے وہ گرانڈ فلور پر ہے جس کے سکنل فرس فلور پر نہیں آتے لیکن میں نے اس کو سینٹر میں رکھا ہے جس کی بدولت یہ پی ٹی سیل کے سکنل کیچ کرتا ہے اور مجھے آگے سے وای فائی میں پروائیٹ کر دیتا ہے اس کیس میں میں اس راوٹر کو ایزا وایر لیس ریپیٹر کے طور پر استعمال کر رہا ہوں اس کے علاوہ اس کو وایر ریپیٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ پی ٹی سیل کے مین موڈن سے ایتھر نیٹ کی ایک پورٹ ادھر کنیکٹ کریں اس کے وین میں اور دوسری طار ادھر آپ کے کنیکٹ کر دیں تو یہ راوٹر آپ کو وای فائی کے سگنس پروائیٹ کرے گا چونکہ یہ وای فائی سکس کی ٹکنالوجی کو استعمال کرتا ہے اور ڈوال بینٹ یعنی کہ 2.4 گیگا ہرٹس اور 5.0 گیگا ہرٹس کی ٹکنالوجی کو استعمال کرتا ہے جس کی بدولت اس کی سپیڈ بہت فاسٹ ہے اس کو مینج کرنا بہت ایزی ہے اور یہ لکٹ میں بھی بہت خوبصورت ہے ہواوے ایکس ٹو راوٹر کو پرشیز کرنے کے بعد میری ریسرچ تو مکمل ہو گئی لیکن اگر آپ اس راوٹر کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو کیوب آن لائن ڈاٹ کوم اور دراز پر آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں میں لنک اس کے ڈسکرپشن میں آویلیبل کر رہا ہوں مجھے یقین ہے آپ کو ایکس ٹو راوٹر پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کا کوئی فیبریٹ راوٹر ہے تو آپ مجھے کومنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں تینکیو بھائی مچ اللہ حافظ